بہترین کے 50 شیئرز سینٹنس آج کا ہمارا ٹاپک ہے نید کا سو نید کے بارے میں جب آپ بیڈروم میں ہیں اور آپ سونا چاہتے ہیں یا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو نید آرہی یا آپ زیادہ سو گئی یا آپ کو خواب آیا ایٹسٹرہ ایٹسٹرہ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے پاس پیس سینٹنسیز ہیں ان کو ہم انگلیش میں کریں گے میں ساری رات نہیں سو سکا اور اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ تم کتنے خراتے مارتے ہو آپ کا پارٹنر یا دوست خراتے مارتے ہر رات کو آپ اسے کہتے ہیں یا تم کتنے خراتے مارتے ہو یا پھر یا تم بہت خراتے مارتے ہو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے اپنی نیند پوری کرنی ہے آپ سو نہیں پائے کسی وجہ سے کم نیند ہوئی مجھے اپنی نیند پوری کرنی ہے اور اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے ایک برا خواب دکھا رات کو اور اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے سخت نیند آ رہی ہے اگر میں ہمیشہ ایکسپریشن کے بارے میں بات کرتا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نیند آ رہی ہے ایسا نہیں لگ رہا ہے آپ کی باڈی سے آپ کے لہجے سے آپ کی آنکھوں سے نیند واضح ہو رہی ہونی چاہیے تو اسی طرح ایکسپریشن اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے سخت نیند آ رہی ہے اور اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی سو گیا مطلب لیمٹ سے زیادہ دیر تک میں سو رہا ہوں اور اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں کہاں سوں پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کسی سے آپ کسی کے گھر مہمان بن کے گئے ہیں میں نے کہاں سو رہا ہے اور مجھے جماعیاں آ رہی ہیں جماعی ہوتا ہے وہ والا جماعی آنا نیند سے پہلے والا اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں ذرا سا سونے لگا ہوں تھوڑا سا وہ جبکی لینا نیند کی جبکی لینا تھوڑا سا سونا اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ کیا آپ کو اچھی نیند آئی پوچھ رہے ہیں آپ کیا آپ اچھا سوئے ہمارے گھر میں آیا کہ آپ کو اچھی نیند آئی تو آپ کہیں گے اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے بہت مزے کی نیند آئی یعنی بہت اچھی نیند آئی تو آپ کہیں گے اور میرا خیال ہے کہ آپ کو نیند آرہی ہے آپ کی گھر میں کوئی مہمان آیا اور آپ اس سے کہہ رہی ہیں یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو نیند آئی ہے میں گیس کر應該 رہا ہوں کہ تم سونا چاہ رہے ہو اور اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے بہت خواب آتے ہیں جب میں سوتا ہوں تو مجھے بہت خواب آتے ہیں آپ کہیں گے میں بہت خواب دیکھتا ہوں اور گر آپ نے یہ کہنا ہے کہ بچے گھر میں بچے سب سو رہے ہیں اگر آپ یہ کہنا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے یا میں آپ کے ساتھ سونا چاہتا ہوں مجھے بھی نیند نہیں آرہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں مجھے بھی نیند نہیں آرہی آپ کہیں گے اور لاسٹی ہے وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا یہ تھوڑا لیٹریری ٹائپ کا ہے وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی so she lost into the valleys of sleep so this was all about sleep جب آپ نے بیڈروم میں ہیں اور آپ سونے کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں so these were 20 sentences to talk about sleep i hope these will help that's it for today see you next time